آپ سی مسلم کے حدیث پڑیئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی ستر شاخے ہیں اور دوسری نوایت کے الفاظ ہے ایمان کی ساٹھ شاخے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ سب سے افضل یہ ہے کہ انسان کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے ایک رب کی وحدانیت کا اقرار کرے اسی رب کی عبادت کرے اس کی عبادت میں کائنات کے کسی مخلوق کو شریک نہ کرے ایسے ہی راستے میں اگر کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس سے انسانوں کو آنے جانے میں گزرنے میں راستہ عبور کرنے میں تکلیف اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو اگر راستے سے ہٹا دے یہ بھی ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے اور آپ کہتے ہیں وَالْحَيَاُوا شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيمَانِ اور حَيَا ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے یہ دونوں حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس بات کی طرف دعوت دی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں حیاء کو لازم پکڑے ان کے اندر غیرت شرم اور حیاء پائی جانی چاہیے یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے بندوں کی فطرت میں وضیعت کی ہے اور انسان اگر باحیاء نہیں ہے اس کے حیاء نہیں پائی جاتی تو یاد رکھئے ایمان لانے کے بعد وہ ایمان کے ایک حصے سے محروم ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اور تمام مسلمانوں کو حیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین